پناہ گزی کیمپ شہبہ میں باریک خیموں میں رہنے کے باوجود ان بچوں نے اپنے سکول کے نئے سال کا آغاز بہت جوش و جذبے کے ساتھ کیا ہے تاہم گزشتہ برس کی طرح ہی طلبہ، آرزی اور پرہجون کمروں میں پڑھنے پر مجبور ہیں میں سرڈم کیمپ میں رہتی ہوں اسکول کھلنے سے میں بہت خوش ہوں میں اپنے ساتھ سا اور دوستوں کو یاد کر کے اداس تھی اب ان سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے میں دوسری کلاس میں تھا لیکن جنگ کے بعد میں یہاں آ گیا اور سکول جانے لگا میں تیسری کلاس میں ہوں میں اپنی ٹیچر اور دوستوں سے ملنے آئی ہوں میں خوش ہوں یہ بچے شام کی خانہ جنگی میں بے گھر ہونے والے لاکھوں افراد میں سے چند ہیں سیلین اوبزرویٹری فور ہیومن رائٹس کے مطابق شام کے صرف شمالی زلوں آفرین اور آزاز میں تین لاکھ سے زائد کرد افراد بے گھر ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر آفرین کے نزدیک شہبہ پناہ گزی کیمپ میں رہ رہے ہیں طالب المو کی مانند ہی یہاں اسادزہ بھی بے گھر ہونے والے پناہ گزی ہیں ان کا کہنا ہی کہ حالات خراب ہیں اور کلاس رومز میں تعداد گنجائش سے زیادہ ہے گرمی کی وجہ سے بچے توجہ نہیں دے سکتے اسادزہ مدد کی اپیل کر رہے ہیں ہم یونیسیف جیسی انسانی حقوق کی تنظیموں اور فلاحی کام کرنے والے ملکوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جو بھی مدد کر سکتے ہیں کریں سردی آ رہی ہے بچوں کے لیے کپڑے بھی مہیا کریں کتابیں، سکول کی سپلائز، کرسی، ٹیبل جو ہو سکے ہمیں بھیجیں تاکہ ہم انہیں اپنے سکولز اور کیمپ میں تقسیم کر سکیں اس طرح ہم ان مشکل حالات کو کسی حد تک آسان بنا سکتے ہیں آفرین سے اندازن تیرہ ہزار بچے اس وقت پناہ گزی کیمپوں اور شہبہ علاقے کے دہاتوں میں رہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان بچوں کی اکثریت سکول جا رہی ہے اسادیزہ کا کہنا ہے کہ مشکل حالات کے باوجود پہلے کے مقابلے میں اب تعلیم ان بچوں کی کامیابی کے لیے عام ہے نوراز ریشو کی ریپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ